اگر آپ الی اکسپریس کے اوپر دوسری دفعہ ویلکم ڈیل لینا چاہتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں دوستو ویلکم ڈیل الی اکسپریس کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے جب آپ الی اکسپریس کی اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں پہلی دفعہ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ویلکم ڈیل دی جاتی ہے اور ہر چیز آپ کو بہت کم اور لو پرائز میں دی جاتی ہے اگر دس ریال کی چیز ہوگی تو وہ آپ کو صرف ایک ریال میں دی جائے گی تو آل ریڈی میں ایک دفعہ ویلکم ڈیل لے چکا ہوں اب دوسری دفعہ ہم اس کے اوپر ویلکم ڈیل کس طرح لیں گے کیا پروسیجر ہے کون سا طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو ایک موبائل میں دو دفعہ ویلکم ڈیل مل سکتی ہے دیکھیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے دوستو کو آپ نے پروپر دیکھنا ہے کیونکہ جو میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ دو دفعہ یہاں پر ویلکم ڈیل لے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ویلکم ڈیل لیتے ہیں تو اگر آپ فوراں دوسری ویلکم ڈیل لیں گے تو آپ کا ایک آرڈر کینسل ہو جائے گا اور آپ کی اماؤنٹ آپ کے ایک آرڈر میں ری فنڈ کر دی جائے گی جو کہ چار سے پانچ دن میں آپ کو مل جائے گی لیکن آپ کا ایک ہی آرڈر سکسیسفل ہوگا کیونکہ آپ نے ایک وہاں پر غلطی کر دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایک آرڈر کینسل ہو جائے گا اور ایک آپ کو مل جائے گا تو کیا پروسیجر ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ دو آرڈر کریں گے ویلکم ڈیل میں اور انشاءاللہ دونوں آرڈر آپ کو مل جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ابھی میں نے فیلال آرڈر کیا ہوئے یہ آپ نے نیچے آرڈر والے باکس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا ایک آرڈر شپڈ ہو جگہ ہے اس کے اوپر جس میں ایک دفعہ کلک کرتا ہوں یہ والے ائر برڈز آپ کے سامنے صرف ایک ڈالر میں مجھے پڑے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کوئی جھوٹ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھیں شپڈ ہو چکے ان کا کل میں نے آرڈر کیا تھا اور آج یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر شپڈ ہو چکے یہ ایک آرڈر میرا شپڈ ہو چکے اب میں یہاں پر دوسرا اپنا ویلکم ڈیل کیس طرح لوں گا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوبارہ پیچھے جانا ہے یہ آپ کو سیٹنگ والا باکس نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر جسٹ ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کو اوپر کے طرف آپ سوائپ کرنے یہاں سے اپنی اس والی آئی ڈی کو سائن آؤٹ کر دیں یہاں سے اس کو اوکے کر دیں جب آپ یہاں سے اس کو سائن آؤٹ کریں گے اب وہ آپ کا پرانا آکاونٹ بند ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگین اس منیو والے بٹن کے اوپر ایک دفعہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اگین آپ نے یہ ٹو شپ کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ آپ کو کہے گا کہ سائن کریں آپ گوگل کے ساتھ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کی پہلے والی جی میل آئی ڈی دکھائے گا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے نیچے والے پر کلک کرنا ہے ایڈ اے نیو اکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے اس کو اوکے کر دیں اب آپ نے یہاں پر اپنی ایک سے دو منٹ آپ کے لگیں گے ایک جی میل کی نئی آئی ڈی بنا لینی ہے یہ آپ دیکھیں لکھا ہوئے کریئٹ اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی چھوڑ کر سکتے ہیں یہ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ایک جی میل کی آئی ڈی بنا لینی ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے نیکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا منت چھوڑ کر لینا ہے آپ کا کون سا منت ہے میرا اگست ہے میرا کر لیے اس کے بعد آپ نے دے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے دے کون سا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth کا year یہاں سے choose کر لینا ہے یہ ہم نے یہاں پر choose کر لیے کچھ زیادہ ہی لکھ دی ہے 9 5 اور نیچے والے box کو select کر کے آپ نے یہاں سے male یا female آپ جو بھی ہیں وہ کر لینا ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ نے next والے button کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو جو بھی اپنی gmail کی ID کا نام رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور again یہ نیچے سے آپ نے next کر دینا ہے جب آپ next کریں گے اب یہاں پر آپ نے اپنی gmail کا password set کرنا ہے چلیں میں یہاں پر ایک password لکھ دیتا ہوں password میں نے یہاں پر لکھ تھی ہے اب اس کے بعد آپ نے نیچے سے next والے button کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کو آپ نے اوپر یوں swipe کرنا ہے اور agree کے اوپر ایک دفعہ آپ نے klک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے continue کے اوپر ایک دفعہ کلک کر دینا ہے اس کے اوپر klک کریں گے تھوڑا سا یہ یہاں پر time لے گا یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ نے سکسسفل اپنا آرڈر اس کے ساتھ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آٹومیٹک یہاں پر لکھا ہوا آگیا ہے ویڈیو ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو آپ نے کس طرح لینا ہے اور سامان کو آپ نے کس طرح پک کرنا ہے کیا غلطی ہے جو آپ نے نہیں کرنے کہ آپ کا پرانا آرڈر بلکل بھی اسی طرح شپڈ ہو وہ کینسل نہ ہو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ دو دفعہ ویڈیو لے سکیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے پیچھے کر دینا ہے اور یہ مینیو والے بٹن کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اب آپ الی ایکسپریس کے ڈیش بورڈ پر چلے گئے تو اب آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر ویڈیو لکھا ہوا آگیا ہے جو بھی تقریباً سامان آپ کو یہاں پر دکھایا جائے گا وہ ویڈیو میں ہی دکھایا جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کا سامان یہاں سے چوز کر لینا ہے کہ آپ نے کون سا سامان خریدنا ہے تو چلے اب میں یہاں سے وہ چیز جو مجھے آرڈر کرنی ہے وہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو چلے یہاں سے وہ سامان میں نے سیلیکٹ کر لی ہے جو میں نے خریدنا ہے یہ ولی فلپس کی ٹورچ ہے یہ آپ دیکھیں ویلکم ڈیل میں مجھے تقریباً تین پوائنٹ ایٹی ون حلالے میں پڑھ رہی ہے یعنی کہ تقریباً چار ریال میں میں اس کو آرڈر کرنا چاہتا ہوں کس طرح آپ نے کیا پروسیجر فالو کرنا ہے یہ بائن آو کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے بائن آو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹک یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح کا ڈیش بورڈ آ جائے گا آپ نے پلیس آرڈر کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایڈریس والی پیج پہ لے آئے گا کہ آپ نے یہاں پر اپنا ایڈریس لکھنا ہے تو چلے میں اپنا ایڈریس یہاں پر لکھ دیتا ہوں دوستو اوپر میں نے اپنا نام لکھ دی ہے ٹھیک ہے آدھا نام اوپر آدھا نیچے یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھ دی ہے اور یہاں پر اپنی سٹی کا نام میں نے لکھ دی ہے نیچے میں نے اپنا پروسی یہاں سے چوز کر لیا ٹھیک ہے میں جو بھی جگہ پہ ہوں اور اس کے لاسٹ میں میں نے اپنی یہاں سے سٹی کو چوز کر لیا اور نیچے میں نے زپ کوڈ لکھ دیا یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ نے فیل کر لینی ہے اپنے ایڈریس کے مطابق اس کے بعد آپ نے یہ نیچے سیو والے بٹن کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اب یہ ہمارا ایڈریس سیو ہو چکے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے دیکھیں پلیس آرڈر کا آپشن آ چکے آپ نے اس پلیس والے بٹن کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اب یہ دیکھیں آپ کو کہے گا کہ آپ نے اپنے کارڈ کی ڈیٹیل یہاں پر دینی ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اب یہاں پر اپنے اپنے کارڈ کی ڈیٹیل دینی ہے اچھا دوستو میں آپ کو یہ بھی ایک ساتھ میں ٹیپ دے دیتا ہوں کہ دو آرڈر آپ نے اگٹھے کیوں آرڈر نہیں کرنے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں ویلکم ڈکم ڈیل جب آپ لیتے ہیں تو آپ ایک آرڈر کو پلیس کرتے ہیں اور اگر آپ دوسرا آرڈر بھی وہاں پر پلیس کر دیتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر دوسرے گھنٹے کے اندر یا آپ نے ایک پرانے اکاؤنٹ کو بند کر کے جی میل کے ساتھ لگا کہ جب آپ اس کو پلیس کریں گے تو وہ آپ کا ایک آرڈر کینسل ہو جائے گا جو آپ نے کیا ہوگا کیونکہ ویلکم ڈیل آپ چوبیس گھنٹوں کے اندر صرف ایک دفعہ ہی لے سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پہلی دفعہ ویلکم ڈیل لیں تو جب آپ نے جو پہلا سامان آرڈر ہوا ہے اس کو شپ ہونے دیں اس کو چوبیس گھنٹے کا آپ ٹائم دیں جب آپ کا آرڈر شپ ہو جائے یعنی ویر ہاؤس سے نکل جائے آؤٹ فار ڈیلیوری کے لیے آپ کی کنٹری کے لیے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے آرڈر کو پلیس کرنا ہے نئی جی میل آئی ڈی کے ساتھ لگا کر اگٹھے آرڈر آپ نے نہیں دینے ورنہ آپ کو صرف ایک ہی ویلکم ڈیل ملے گی ویٹ کر کے آپ نے ایک سے دو دن کو ویٹ کر کے پھر اس کے بعد اپنی پرانی جی میل آئی ڈی کو سائن آؤٹ کر کے نئی جی میل آئی ڈی کو سائن ان کر کے یہ پروسیجر جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ نے فولو کرنا ہے تو اب میں یہاں پر اپنے کارڈ کی ڈیٹیل لکھ کے آرڈر کو کنفرم کر کے آرڈر کہاں جائے گا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کارڈ کی ڈیٹیل لکھ کے آپ اوکے کریں گے تو آپ کے موبیل پہ ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا اکثر کوڈ آتا ہے اور اکثر آٹومیٹک اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ اپنی اماؤنٹ کو کٹ کروا سکتے ہیں تو آپ نے یہ کنفرم والے بٹن کے اوپر ایک دفعہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا آرڈر بالکل پیمنٹ سکسیسفل ہو چکی ہے آپ کے سامنے یہ ہمارا آرڈر ہو چکے ہم نے دو دفعہ ویلکم ڈیل لیے اب ہم اس کی آرڈر کی ڈیٹیل کہاں چیک کریں گے ہم نے پیچھے آ جانا ہے اس کو ہم نے یہاں سے بیک کر دینا ہے ساری اپلیکیشن کو آپ نے بیک کر کے اپنے الی ایکسپریس کی اپلیکیشن پہ آپ نے آ جانا ہے یہ بند کر کے میں نے اس کو دوبارہ اوپن کر لیا ہے یہ نیچے آپ کو اس مینیو پہ آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے وہ ٹو شپ کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سامانہ آرڈر کیا تھا یہ یہاں پر آ چکا ہے پیمیٹ بینگ ویریفائی ہو رہی ہے تو ہمارا آرڈر اس طرح سکسیسفل ہو چکا ہے تو بس آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ چوبیس گھنٹوں کے اندر صرف ایک ہی آرڈر کریں اس کے بعد اپنی جی میل کو سائن آؤٹ کر کے نئی جی میل لگا کے چوبیس گھنٹوں کے بعد ایک نئی جی میل کے ساتھ اٹیج کر کے آپ آرڈر کو پلیس کر سکتے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ